اسلام علیکم میرا نام زشان عثمانی ہے آج ہم بات کریں گے ہومی اسکولنگ کے اوپر میں نے اپنے بچوں کی کوئی سات سال تک ہومی اسکولنگ کرائی تو ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ من پوچھتے رہتے ہیں کہ ہومی اسکولنگ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے بچوں پر کام کریں اور کیا نہیں کریں کچھ چند باتیں آپ سے ارز کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہومی اسکولنگ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو ماں اور باپ دنوں کو بڑا ڈیڈیگری ٹائم بچوں کو دینا پڑتا ہے پھر ہمارے معاشرے میں اس کی اتنی زیادہ اسپٹنس بھی نہیں ہے تو فوراں سے بچوں کو اسکول سے نہ نکالیں جسے اسکول میں بچے جا رہے ہیں ان کو جانے دیں اور کوشش کر کے اس کو پیرلل شروع کریں اب آپ کی سکسس دیکھیں کتنی سکسس ہے اگر اس کے اوپر آپ کامیابی سے کام کر سکتے ہیں پھر بچوں کو اسکول سے اٹھپا لیں وانہ بچوں کو اسکول میں رہنے دیں بچوں کو اسکول سے اٹھپا لیں تو پھر پرائیوٹلی آپ ان کو یا تو بوٹ کا اگزام دلوائیں گے یا امریکہ میں ہیں تو آپ سیٹ کا اسکول دلوائیں گے یا پھر آپ ان کو اے لیویل کے اگزام پرائیوٹلی کروا دیں گے لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی جو چیزیں فولو کرتا ہوں وہ سمپل سی ہیں ایک کام تو آپ سمپل سا یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کریکلم اویلے والے آپ کے پاس مارکیٹ میں وہ لے کر آ جائیں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو آپ سن ٹیکس بک کا فولو کر رہے ہیں پنجاب کا کر رہے ہیں خیبر پختون کو کا کر رہے ہیں جو بھی گورنمنٹسکول کا کریکلم ہے وہ لے کر آ جائیں آپ آپ میں اور آپ کی مسیز میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ کریکلم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں نہیں آتا تو آپ انٹرنیٹ پر سے دیکھ لیجئے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو جی میل اکاؤنٹ کے بنا کے ان کو کھان اکیڈمی میں ڈول کروا دیں ان کو بنے کیجی سے پڑھنا شروع کریں کیجی پاس کریں پیلی پڑھیں دوسری پڑھیں اور دسوی کلاسک سارے کا سارا کریوکلم اور تمام چیزیں موجود ہیں اب وہ انٹرنیشن لیویل کے اوپر بچہ پڑھا رہا ہے اس میں دارے باتیں بچے خود سے تو نہیں پڑھتا تو آپ کو روز بیٹنا پڑھے گا لیسن کھولنا پڑھے گا اس کے ساتھ بیٹھ کی کام کرنا پڑے گا آپ کے گھر کے اندر ایک الگ سے روم ہونا چاہیے جس کو آپ سکول یا کلاسٹروم کہہ دیں کلاسٹروم کی طرح اس کو سجا دیں بچہ روز صبح نو بجے اٹھے گا نو بجے اٹھ کے اس روم میں چلے جائے گا آپ اس کے ساتھ جائیں گے دو چار گھنٹے لگائیں گے بلکل آپ کو اسکول والا ماحول بنانا پڑے گا اور یہ کام بڑا مشکل ہے امریکہ کے اندر ہم کرتے تھے بڑی آسانی تھی ہمارے لیے اس پہ فائدہ ہی ہوتا ہے امریکہ میں کہ یہاں پہ آپ کو پورا بوکس نہ کلاسٹروم میں بوکس کر کے آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں اس پہ کریونز بھی ہوتے ہیں کاپی بھی ہوتی ہے پینسز بھی ہوتی ہیں ورکشیٹز بھی ہوتی ہیں ٹیچرز گائیڈ بھی ہوتی ہے یہاں تک کہ کچھ اسٹریٹس آپ کو پورا کمپیوٹر گھر پہ دے دیتے ہیں اگر آپ بچہ گھر پہ پڑھا رہے ہیں تو بچہ اسٹریٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اس کو پڑھانا اسٹریٹ کی ذمہ داری ہے جس کو وہ لوگ یہاں پر امریکہ میں سمجھتے بھی ہیں پاکستان میں تو نہیں سمجھایا تھا تو یہاں پہ ہم اس کو ہی تھوڑی سی آسان ہے دوسرا آپ کے پاس خان اکیڈمی کا ہے آپ ادھر جا سکتے ہیں تیسرا آپشن بہت اچھا ہی پاکستان میں ویب سائٹ ہے سبق ڈوٹ پی کے ایسے بی اے کیو ڈوٹ پی کے انہیں سامام کا لنکس میں یہاں پہ نیچے دے رہا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں اسے تمام کریکلمس پڑھیں تمام بورٹس کے ایک ایجی کلاس سے لے کے آٹھ وی نوی کلاس کے سارے پڑھے میں آپ انہیں فولو کر سکتے ہیں چوتھی چیز آپ فولو کر سکتے ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ہے کورن نولیج کورن نولیج ای ڈی ہرش کی ہے انہوں نے ہر لیویل کے لیے کتاب لکھتی ہے اس لیویل میں جو چیزیں آپ کو پڑھانی ہوتی ہیں ایک کتاب میں ساری یگزہ کر دی ہیں آپ یہ کتاب خود پڑھ گئے بچے کو پوری کی پوری حفظ کروا دیں پڑھا دیں رڈا دیں آپ کا بچہ وہ گریٹ پاس کر لیتا ہے مثال کے طرح پہ دیکھیں یہ سکس گریٹ کی بکھیں پوری کی پوری اس کے بعد میرے پاس یہ فرز گریٹ کی ہے ففت گریٹ کی ہے یہ سیکنڈ گریٹ کی ہے یہ تھرڈ گریٹ کی ہے اس کے علاوہ بھی کتابیں میرے پاس ہیں میرے پاس پری کے کی بھی کتابیں اور یہ فورد گریٹ کی ہے یہ پری اسکول کی ہے پھر ان کے پاس اچھا ہے کہ یہ بکس ٹو بیلڈ دو ان کے نام سے کہ مزید کونسی کتابیں آپ کو سکھانی چاہیے ان تمام کتابوں کے آپ کو لنک دے دوں گا کون نولیج ڈوٹ آر جی ویب سائٹ ہے اس کے پر پورے پورا کریکلم پڑھاوا ہے یہ ون اف دی بیسٹ کریکلم ہے جو دنیا میں مجھے ملائے یہ آپ بچوں کو پڑھا دیں دارے بعد اس میں اسلامیات پاکستان اسٹیڈیز مطالعہ پاکستان وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہ آپ کو خود ایٹ کرنی پڑھیں گی لیکن باقی کنسپس کلیر ہو جائیں گے اور آخری جو اس کے لیے سب سے اچھی ویب سائٹ ہے وہ ہے آئی ایکس ایل آئی ایکس ایل ڈوٹ کوم اس پر دائیگنوستک ٹیسٹ ہیں یہ آپ کو بتا دا ہے بچے کی آپ کی وکیبلری کتنی ہے انگریزی کتنی اس کو آگئی ہے میت کی اس کے کون کون سی کنسپس کلیر ہیں باقی سکلز کتنی ہیں یہ تین چار بیسک ریسورسز ہیں جس سے آپ ہوم اسکولنگ آج سے شروع کر سکتے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ بچوں کو اسکول سے بھی نہ اٹھائیں اس ہوم اسکولنگ کو کوشش کر کے سال ڈیٹھ سال تک پیرلل چلا کے دیکھیں اور دیکھیں آپ ٹائم دے سکتی نہیں سکتے آپ کو بھی خود وہ کنسپس کلیر ہیں یا نہیں ہیں آپ بچوں کو پڑھانے کی قابل ہیں بھی یا نہیں آپ کا بچہ آپ کی بات سنتا ہے آپ اتنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کام چل جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہے پاکستانوں میں بہت اسکولوں نے لوٹ مچائی بھی ہے بہت ساتھ پیسہ برباد ہوتا ہے بچے بھی برباد ہو رہے ہیں آپ کو روز ملتا ہے کبھی ڈرگز کا مسئلہ ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہے تو اگر آپ ہومی سکول کی اس پٹری بچڑ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو انشاءاللہ میں فل اف ویڈیوز بنا دوں گا میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی